اسی دیوانے تے مجنو بھی نہیں اللہ کوئی دلیل فرمایا وہ انہ کا لالا خلوکن عزیم اور جیڑے دیوانے اندینے او تے رانیاں جان دے آنو پتھر مار دینے جیڑے دیوانے اندینے او تے لوگاں تے حس دینے جیڑے پاگل اندینے او تے لوگاں تے کپڑے پھار دیندینے جیڑے دیوانے اندینے او تے لوگاں نگالاں کر دینے پر اے میرے محبوب پیغمبر جی انہ کا لالا خلوکن عزیم تسی دیوانے تے مجنو نہیں اللہ دلیل کیے فرمایا کیوں کہ تسی خلق عزیم دے مالے کو تسا قدی کسے نگال نہیں کٹی او میرے نوجوان ساتھیوں اور جناب سوچل میڈیا ہوتے علاماتیاں پگڑیاں اچھالن والے علامانو گالاں کٹن والے اپنے تو بڑیاں نوں برا بلا کہنوالے میں مطلقاً بات کر رہی ہاں او کسے جماعت دا ہوئے کسے تنظیم دا ہوئے کسے مسلک دا ہوئے او جناب کوئی بھی ہوئے بڑا ہوئے یا جوان ہوئے میرے پیغمبر دی محبت دا دعویٰ کرنوالے میرے نبی دے عشق دا دعویٰ کرنوالے میرے پیغمبر دی سنت دا دعویٰ کرنوالے میرے پیغمبر دے پیار دا دعویٰ کرنوالے لیکن اپنے تو بڑے نوں کالی بھی کر دے مندہ بھی بول دے پگڑی بھی اچھال دے تانے بھی دین دے مینے بھی دین دے برا پھلا بھی کہنگ دے پر جیس نبی دے عشق اور محبت دے دعویٰ کرنے وہ میرے دوستہ میرے نوجوان شاہدھیا سوشل میڈیا دے اکٹیو رہنوالے اس نبی دی شیرت کی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَا خُلُقِنْ عَجِيمُ میرے نبی نوں لوگ گالا دیں دے میرا نبیوں نواز دے ہاتھ اٹھا کے چولیاں اٹھا کے حدیدیاں دعویٰ کر دے لوگ میرے پیغمبر دے کالوچھ کپڑے پان دے میرے نبیوں نواز دے حدیدیاں دعویٰ کر دے لوگ میرے پیغمبر دے راج کنڈے کھلار دے میرے نبیوں نا دیا حدیدیاں دعویٰ کر دے لوگ میرے نبی نواز پتھر مار دے اللہ دے نبیوں نواز دے حدیدیاں دعویٰ کر دے میں نواز کالی ایک ساتھی پوچھ رہا چی اے جناب فلاں دے متعلق بڑیاں سوشل میڈیا دے اُتے گلہ ہو رہیاں نے لوگ بڑیاں بڑیاں باتاں کر رہے ہیں بڑے بڑے جناب گالی مندہ بول بولیا جا رہے ہیں تے دوسری طرف ہو تو آڈے والوں کوئی جواب نہیں آ رہیا تُسی خاموش کیوں ہو میں کیا ساتھ جس جماعت دا دامن بکڑے ہیں وہ دے امیر دا کہنا بھی اے وے کہ کسی دی برائی دا جواب برائی نل نہیں دینا میں کیا ساتھ جس جماعت دا دامن بکڑے ہیں وہ دے چیرمین دا کہنا بھی اے وے کسی دی کالی دا جواب کالی نل نہیں دینا وہی ساتھ جس نبی دا کلمہ پر ہے وہ سے نبی دا کہنا بھی اے وے کسی دی برائی دا جواب برائی نہ لے نہیں دے نا اساں جڑا قرآن پڑھے ہے اس قرآن کا بھی کہنا ہے کسی دی برائی دا جواب برائی نہ لے نہیں دے نا اسی عمل کرانگے رب دے قرآن دے کرانگے عمل کرانگے نبی پاک دی شیرت دے کرانگے عمل کرانگے اپنے اصلاف دے جناب طرز عمل دے کرانگے اسی انشاءاللہ گالی دا جواب گالی نہ لے نہ دین دے آئے یہاں نہ دے مانگے اسی برائی دا جواب انشاءاللہ چھائی لال دے آنگے میرے پیغمبر دا اخلاق بڑا عظیم ہے کنہ کو عظیم اخلاق ہے میرے پیغمبر دا کیسا اخلاق ہے رب نے قسمہ کھا کیا کھا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَازِیم میرے پیغمبر نے اپنا عمل بھی وکھایا ہے میرے نبی نے اپنیا تعلیمات بھی دیتیاں نے عمل کی وکھایا ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام تے وحی اتری ہے میرے پیغمبر کاروے تشریف لے آئے نے امہ جی خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول میرے نبی آئے نے آکے فرمان دے نے زم میں لونی زم میں لونی میرے تے کمبل اڑا دے ہو میرے تے چادر اڑا دے ہو منو اپنی جان دا خطرہ پیدا ہو گیا ہے تے امہ جی جواب کی دیں دیاں نے اور صحیح البخاری دی روایت میں سنا لکا توجہ فرمانا اور میرے نبی دی سیرہ سننوالے ہو شان میرے جہال وچونوالے ہو شان مصطفیٰ سمات فرمانوالے ہو میرے پیغمبر انو امہ جی خدیجہ جواب کی دیں دیاں نے فرمان دیاں نے محبوب جی اللہ واللہ ہی لا یخزیک اللہ ابدا انکل تزل الرحیم اور جنہیں بھی بندے بیبیاں بڑے جوان آئے ہو آپ میرے نبی دا خلاق بے خیال جے شیرت بے خیال جے اور آپ نے اپنے گرے بانا جمور ڈھال کے اساں دیکھنے اسی شیرت نبی دے کننا کو چلنے یا نبی پاک دے تری کہتے کننا کو چلنے یا دے دعوے محبت دے ساڑے کنے بھولے نبی پاک علیہ السلام نے امہ جی فرمان دیاں نے انکل تزل الرحیم وَتَحْمِلُ الْقَلَّا وَتَقْسِبُ الْمَادُونَ وَتَقْرِزْ سَيْفَا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَقِ آفر محمد جی فرمان دیاں نے میرے محبوب جی دوسری پریشان نہ ہوگو ایک دیدہ کیوں پریشان نہ ہوگا فرمایا اللہ دی قسم منو یقین رب توانو قدی بھی زائع نہیں کرے گا اللہ توانو قدی بھی رسوہ نہیں کرے گا خدیجہ تو کیڑی پڑی آتے کہہ رہی ہے کہ رب توانو زائع نہیں کرے گا فرمایا محبوب جی تو ہڈے اندر کچھ ایسیاں صفتہ موجود نے جدے اندر وہ صفتہ ہوں انو رب زائع نہیں کریا کردہ اے کیڑیاں صفتہ نے فرمان دیاں نے انکل تزل الرحیم اور رشتے داریاں تروڑن والیوں اور سیاستہ پیچھے اپنے زد کے رشتے چھڑن والیوں دنیا دی خاطر اپنے خونی رشتے یا نو چھڑن والیوں انکل تزل الرحیم امہ جی فرمان دیاں نے محبوب جی تسی تے صلح رحمی کرن والیوں لوگ رشتے توڑ دینے تسی رشتے جوڑ دینے لوگ دوریاں پیدا کردینے تسید قریب ہوں دینے لوگ نفرتاں پیدا کردینے تسی محبتاں پیدا کردینے انکل تزل الرحیم اور نوجوانوں اور کردارے میرے نبیدہ آج تو اے وعدہ کرو رب نل آج تو بعد اصا بھی انشاءاللہ یہ ہی کم کرنے کہو انشاءاللہ اور لوگ توڑنگے اصا جوڑنے کہو انشاءاللہ لوگ نفرت کرنگے اصا محبت کرنی ہے لوگ گالاں کرنگے اصا جواب دیندر رب تا قرآن سنانے نبیدی حدیث سنانی ہے نبیدی سیرت سنانی ہے انکل تزل الرحیم اے محبوب جی تسی صلح رحمیاں کرنوالے تو وطہ ملل کللہ تسی جڑے بوجھ نہیں اٹھا سکدے اور نہ دے بوجھ اپنے کندیاں تھے اٹھا لیندے وطہ سے بلمادوم اور نوجوان آج کم کرنوالے جیڑے کما نہیں سکدے تسی کما کے انہاں دے کر آٹا دیندے تسی کما کے انہاں روٹی کھیلاندے وطہ رزعیفہ مہمان آجن تسی انہاں دیاں میزبانیاں کردے وطہ انہاں اللہ نبائے بلحق اے میرے محبوب جی جی تو حق گال سم نے آجن دیئے پھر پارٹی بھاوی تسی نہیں کردے جی تو حق گال سم نے آجن دیئے پھر تسی حولات پارا پاسا نہیں بیندے یہ تو حق گال آجن دیئے پھر تسی کسی دا تاثب نہیں رکھتے وطہ انہاں اللہ نبائے بلحق یہ تو حق گال سم نے آجن دیئے تسی حق والیاں تھا سات دیندے ہو حق والیاں تھے نال ٹڈدے ہو حق والیاں تھے نال پیندے ہو سونیاں اتواتی اندر شفتہ نے تسیلہ رحمی کر دیو کمزورہ دے بوجھ اٹھان دے یو جڑے کمانی شک دے کمان کیوں نہ نکھیلان دے یو مہمان نا دیاں مہمان نوازیاں کر دے یو حق والیاں دا سات دین دے یو اے شفتہ جیدے بے چھون میرا ایمان ہے رب انہوں کدھی زائیہ نہیں کر دا سونیاں ایس واسطے رب تمہارنہوں ہی کدھی زائیہ نہیں کرے کیوں جی آج جنیاں بھی میرے پیغمبر دے سیرت اور کردار دیاں پانچ گلنا تُساں سنیاں نے آج جیساں بیکھنا ہے سادے وچ کنیاں کنے اگر ہینے تے کہو الحمدللہ مزید دے تے پکے ہو جاؤ اگر نہیں آج یہ وعدہ کرو اللہ سانو تفیق دے عزیبی نبی دیے سیرت عمل پیرا ہو جائیے کہو آمین آمین دساں میرے پیغمبر دا ایت اخلاق میرے نبی دا بیکھیا جیساں سنیاں دے نا اور میرے نبی دیاں تعلیمات بھی سن لو میرے نبی نے کمیدیاں تعلیمات دیتی ہیں آپ فرما دینے انہا من اکمل المؤمنی آمین میرے نبی دے اخلاق دے خلاف اپنے اخلاق بنانوالے ہو اپنے تو بڑیاں دوں جناب پگڑیاں جننا دیاں اچھالن والے ہو گالاں کٹن والے ہو چھوٹیاں دے ظلم کرنے والے ہو بڑیاں دیاں پگڑیاں اچھالن والے ہو میرے نبی دیاں تعلیمات سنو سامنے رکھو میرے پیغمبر نے ایمان دی علامت کی نو قرار دیتے ہیں آپ فرما دینے انہا من اکمل المؤمنی ایمانا احسانوہم اخلاقا آپ فرما دینے ہو لوگو مومنہ بچو کامل ایمان والا ہو مومنہ بچو پورے ایمان والا ہو محبوب جی کاؤں نے فرمایا احسانوہم اخلاقا جیڑا اینا بچو اخلاق بچو سب تو زیادہ اچھ ہے جیدہ اخلاق اچھ ہے ہو کامل ایمان والے ایک کاؤں فرما رہے نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہوں جی تسی سارے دسویں تسی سارے ایمان والے ہو اور سارے مومنوں سارے مکمل اخلاق بھی سارے ہیں جیدہ یہ جمعیدہ میرے نبی نے آکھیا بناو جیدہ ساتھا اخلاق ہیں جیدہ پیرتے اسی انشاءاللہ ایمان والے ہیں جیدہ ساتھا اخلاق اس طرح اندہ نہیں سانوہم اپنے ایمان دا فکر کرنا چاہیدہ ہے آؤ میں اکیل ہے چلنا وقت دی قلت ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد گاج کے کہو گاج کے صلی اللہ علیہ وسلم دی سیت میرے پاک پیغمبر داخلہ کتنا قوازی میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے مطلقا فرمایا ہے آپ فرمادنے مل لم یرحم صغیرانا ولم یو اکر کبیرانا فلیزہ مننا اور جیڑا ساتھے بچوں چھوٹیاں دے رحم نہیں کردہ بڑے آن دے عزت نہیں کردہ جیڑا چھوٹیاں دے رحم نہیں کردہ بڑے آن دے احترام نہیں کردہ اور میرے نبی دیا دی اسے اے صرف سکول نہ دیا کندہ دے لکھن واسدے نہیں مدرسیاں دیا دیوارات والچاکن واسدے نہیں اے صرف سکول دیا کتاب مجھ لکھن واسدے نہیں اے صرف مجلساتی اندر سنان واسدے نہیں بلکہ میرے نبی نے اے فرمان عمل واسدے سانو دیتا ہے ایمان بنان واسدے دیتا ہے عمل بنان واسدے دیتا ہے کی فرمایا میرے پیغمبر نے آپ فرمادنے مل لم یرحم صغیرانا ولم یو اکر کبیرانا فلیسہ منہ دیڑا چھوٹیاں تے رحم نہیں کردہ شفقت نہیں کردہ تے بڑے آن دا احترام نہیں کردہ بڑے آن دی عزت نہیں کردہ فلیسہ منہ اوہ ساڑے بھی چوئی سارے بولو ساڑے بھی چوئی اوہ ساڑے تری کے دے نہیں دیڑا چھوٹیاں نل پیار نہیں کردہ بڑے آن دی عزت و احترام نہیں کردہ میرے نبی نے اخلا کے سکھایا ہے چھوٹے انہل پیار کریا کر بڑے انہل دی عزت کریا کر چھوٹے انہل شفقت نت پیش آیا کر بڑے انہل دا احترام کریا کر تیرے تو عمر میں جو جڑا بڑے ہوتا بھی احترام کر تیرے تو علم میں جو جڑا بڑے ہوتا بھی احترام کر تیرے جو عمل میں جو جڑا بڑے ہوتا بھی احترام کر اور جدہ وال چٹے ہو گئے نے انہلے جے رب بھی حیاء کر دے جیڑا چھوٹیاں تیرے آہ میرے نبی نے اخلاق سکھا ہے تعلیم دیتیے چھوٹیاں تیرے شفقت کر بڑے عدیزت احترام کر وگرنا تیرا تعلق محمد منن والیانا نہیں ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم آنا میں ترسا میرے نبی دا اخلاق کیسے میرے نبی نے اپنے کاروالیاں نلوی عظیم اخلاق دا تناب اپنا نمونہ دکھایا ہے میرے پیغمبر نے بھاروالیاں نلوی عظیم اخلاق دا نمونہ دکھایا ہے میرے نبی نے شجنا نلوی عظیم اخلاق دا نمونہ دکھایا ہے میرے نبی نے دشمنہ نلوی عظیم اخلاق دا نمونہ دکھایا ہے جتوں تک کاروانیاں دی کر لیں اممہ جی آئیشہ صدیقہ کہو رضی اللہ رضی اللہ تعالی عنہ عویخ میرے نبی دا اخلاق ویخ میرے پیغمبر دا اخلاق ویخ کیے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اممہ جی بیان کر دیا لے رات نو جی دو لیٹ میرے نبی کار رون دے اچھی آواز نل آکے سلام نہیں سن کر دے حولی آواز نل سلام کر دے سن آئیستہ آواز نل سلام کر دے سن اچھی آلہ دے نبی تسی جی دو رات نو کار رون دے ہو حولی آواز نل سلام کیوں کر دے ہو اچھی سلام کیوں نہیں کر دے فرمایا ہمیں حولی اس واسطے کرنا ماں جے آئیشہ جاگ دی ہوئے گی کہ میرے سلام دا چواب دے دے گی کہ جے آئیشہ ساؤں گئی ہے میرے سلام دی وجہ تو وہ دی نیند خراب نہ ہو جائے اے اخلاقی میرے نبی دا اپنی کاروالی دے نال اور میرے پیغمبر علیہ السلام فرما دینے خیروکم خیروکم لے اہلے ہی وانا خیروکم لے اہلے ہی آپ فرما دینے لوگوں تو آٹے بیچو بہترین ہوئے جیڑا اپنے کاروالیاں واسطے جی دا اخلاق اچھے جی دا کردار اچھے جی دا پیار محبت کاروالیاں دے نال بہترین ہے اور تو آٹے بیچو بہترین ہے وانا خیروکم لے اہلی میں تو آٹے سارے بیچو اپنے تھر والیاں واسطے بہترین ہے کیونکہ میں اپنیاں بیویاں نال محبت کرنا میں اپنیاں بیویاں نو ماردہ نہیں میں اپنیاں بیویاں نو گالا نہیں کردہ میں اپنیاں بیویاں نو مندہ نہیں بولدہ میں اپنیاں بیویاں نو پچھلیاں دے تانے نہیں ماردہ میں اپنیاں بیویاں نو کرا جو نہیں کردہ میں اپنیاں بیویاں دے ظلم نہیں کردہ خیروکم خیروکم لے اہلے ہی میرے نبی نے دشیئے میرا اخلاق کرتی اندر بھی بڑا عظیم ہے اور اللہ دے نبی باروالی انل فرمایا اللہ پوچھلے میرے خادم کو پوچھلے خادمہ نل دے ساڑھا سلوک کی مہد ہے نوکرہ چاکرہ نل یہ نے ساڑھے ماتحت کم کرتے نے ساڑھا سلوک کی مہد ہے سارے انہوں پتے ہیں میرے نبی دے اپنے خادمہ نل سلوک کی مہد ہے سیو البخاری دی روایت ہے حضرت انہس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دے نے فرمان دے نے میں اپنے پیغمبر علیہ السلام دی دس سال خدمت کی تھی کنے سال کچھ ہی بولو کنے سال تیرے کلتے دس دن بھی کوئی رہ جائے تھے تو کچھ سو بار یوں نگانہ بیگڑ تیرے کلتے کوئی دس دن رہ جائے تو وہ دن برا پلا بھی کہیں تنے بھی دے نے میرے بیمار نے میری کسے حرکت تو اپنے مکھے تھے واقع بھی نہیں سی بھایا تیاری بھی نہیں سی جڑھائی میرے تیرے کل دس منٹ باستے کسے دی عزت محفوظ مری حضرات قادیاں کانفرنسان قادے جلسے قادے درس اللہ صاحب نے عملی مسلمان بنا دے سارے آنکھ ہو میں نے پتا ہے انہیں میرے بھی بڑے طویلت ہیں اوپر میں کہینا تُسھی گالتیں سچی حق دی کرو نا حق دی بات کرنی سیکھو چاہے تلوار سرتے کیوں نہ پئی ہوئے اساں اپنے اصلاف کو لئے بات سکیئے سناؤ میرے پیگمبر دا اخلاق کی ہے اپنے اخلاق بل چاہتی مار دے جایا جے اور میرے نبی دا اخلاق بیکھو اے تے خادم گوائی دے رہے ہیں ماں کال علی یو فنکتو اے تلویخ اللہ دے پاک پیگمبر علی سلام کو ایک آبدہ پروانہ آئے نام ابو رہ 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 رضی اللہ تعالیٰ انہو تے بڑا چہرے دیوتے ہوایاں اڑیانے فرما انہو تے بڑا پریشان پریشان پہ الگ نے انہو تے محبوب جی میں اپنی ماں نو دعوت اسلام دی تھی ہے میں تو آدھے دین دی دعوت دی تھی ہے انہیں بڑا برا پلا بولے ہیں انہیں تو انہو ہی مندہ بولے ہیں میں انہو ہی مندہ بولے ہیں اللہ دے نبی برداشت نہیں ہویا دل ٹوٹ گیا ہے دل سونیا کرو نکل آیا ماں اللہ دے نبی آج ایک درخواست لے کے آئے ہیں اے بڑا را کیڑیاں درخواست لے کے آئے ہیں فرما انہیں سونیاں انہیں لوکانو حدیتہ مل رہی ہیں آج میری ماں واسطے دعا کر دی ہوں اللہ میری ماں نو ہی حدیتہ تا فرما دے اور میرے نبی دا خلاق وید کے دعظیم ہے انہو کلالا خلو کی نعظیم اور منہو کوئی گال کٹ کے آکھ اچھا مولوی جی دعا کرو را منہو حدیتہ چھڑے اچھی ہو دے اسے دعا کر آنگے کہ جتیلہ آنگے ساڑا حال دے وینا کوئی گال کر کے جائے گی تھے میری عزت نبی پاک نلو اچھی ہے تیری عزت نبی پاک نلو اچھی ہے اور میں کہیں نا میرے نبزرگا شیوخ قائدین دے عزت نبی پاک نلو اچھی ہے اور دی کر جماعتہ دے قائدین امارا زعاما اور نادیا عزتہ نبی پاک نلو اچھیانے نئی سارے جہان ایک باسے ہوئے میرے پیغمبر ایک باسے ہوئے ساری دنیا دیا عزتہ مالے ملکے میرے نبی دے قدمہ دی خاکتہ مقابلہ بھی نہیں کر سکتے کہ میرے پیغمبر نو اپنی عزت بیاری نہیں چی اکھن لگے ابو رہرہ کی گل لیں سونے دعا کر دی اللہ میری مانو حدیت دے دے کہ میرے پیغمبر فرمان دے اللہ امہ حدیت امہ ابی حریرہ ارشان والے آن ابو رہرہ دی مانو حدیت دے دے حضرت ابو رہرہ فرمان دے ایتنوں میں دعا کروائی میں دھوڑا دھوڑا کر گیا میں بیکھاں میری ماتے کی اثر ہندے فرمان دے نے کار پہنچیا دروازہ بھندے کہ میں کنڈا کھڑکایا اندروں پانی گرندی آواز آ رہی ہے ماں بول دیئے پترہ ٹھہر جا غسل بھی کرنیا میں کپڑے پہنچے دروازہ کھولنیا دے فرمان دے نے تھوڑی دیر گزریا وہ میرے نبی دا اخلاق رنگ لے آیا دروازہ کھول دیئے تنالے پڑ دیئے شہاد اللہ آئی الہ گونج بہجا گونج شہاد اللہ آئی الہ اللہ اللہ وحدہ لا شریق لہ وآش عدو ان محمد عبدہ ورسول کیا ہو نا پھر میں کہا رب نے اے بھائی نہیں قسمہ اٹھا گیا وَاِنَّكَ لَالَا خُلُوْكِنْ عَزِيم پھتا لگا میرے نبی نے گالہ و کڈنو والیاں واسطے حد ہے دیا اچھی بولو کی کی تھی آنے اچھی بولو کی کی تھی آنے پھر اشی کی گھر نے سادہ کردار کیے سادہ اخلاق کیے اللہ مینو توانو نبی پاک جیسا اخلاق بنان دی توفیق عطا فروائے آخری گال سنا ما وقت ختم ہو رہے آخری گال سنا ما میرے پیغمبر علی صلی اللہ واسلام بیت اللہ دی اندر نے تے ایک آن والا آیا وَقَدَ حَكِيمِ طَبِیبِ تے انو لوکا منا کیتا اے تھے نا جائی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادو گری اے دی گال سنے گا گمراہ ہو جائیں گا بہک جائیں گا اے آیا اے تے کانج میرے نبی دی آباد پہ ہی گئی تے میرے پیغمبر کل بہ گیا میں شرمکانہ کر دیٹینشن نہیں لیں اے آگیا میرے پیغمبر کل آگے بہ گیا تے آن دے تو محمد آپ نے فرمایا آہاں میں محمد میں نو پتہ لگا تے تیرے دماغ خراب علیہ عیاضو بللہ ماذا اللہ تیری بلائی مندل حل گئی ہے تے خوچے را بڑا خوبصورت آنکھیں تے میں تیرا علاج کر دے نہ میں بڑا حکیم طبیبہ تو تندرست ہو جائیں گا ٹھیک ہو جائیں گا تے میرے پیغمبر دی آدھتے مبارکہ جیدوں میں کسی نل گل کر دے پہلا خطبہ پڑ دے آپ فرما دے زماد تو اپنی گل سنا لئیے اے جی سنا لئیے اور میں تیروں جواب دے یہاں جی بلکل جواب دے ہو یزدانی مروم فرما دے اندرستان بہتا خیالے جی اے منو آگے گا میں پاگل نہیں توں پاگل تیرا پیو پاگل تیرا دادا پاگل تیرا پڑ دادا پاگل پر میرے پیغمبر نے نیا کھیا تینوں منو کو پاگل کہہ کے جائے گی تھے میرے پیغمبر کو جواب کی دے اندرستانے آپ فرما دے الحمدللہ نحمد ونستعین ونستعفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئی آت آمالنا من یاد اللہ فلا مزللہ ومن یزللہ فلا حدی علا وعجعد واللہ الہ اللہ وحدہ لا شریع کا لہو وَأَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدًا وَأَشْهَدُ 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 اے سیلائیت ساڑھے بابا جی ترجمانی کر گئرے اور ماندنے چار چفیرے بینیاں سونے دیا تمانی اچار چفیرے پنیاں سونے دیاں تمانی خلت مٹا سو شہد کر دیتا تمانی اللہ جے لیا وے موقع قدم جا چمانی ہو جائے سمسا میں اتے فضل غفار دا نام محمد والا کالچے ٹھار دا دے فرماند نے افضل دے پہتر چیڑا ساری خدائی تھی تمہنہ نرنہ جس دی جدائی تھی کافر مومن ہوئے اوہ یا بیک میرے نبی دے اخلاق دا نتیجہ کافر مومن ہوئے دل دی صفائی تھی اسم گرامی جس دا ورد سنسار دا نام محمد والا اور ماندن والا فانا کی توادہ رب رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑنا جہان نے نبیان تو وکھرائی شان پایا سلطان نے کر کر پہنچے آبے کھو نام سرکار دا نام محمد والا نون والکلم ومایس ترون ما انت بنعمت رب کا بمجنور وَإِنَّ لَكَ لَعَجْرًا غَيْرًا مَمْمُورًا وَإِنَّكَ لَعْلَى خُلُقٍ عَزِيمًا اللہ منو توانو اپنا کردار اپنا اخلاق نبی علیہ السلام کردار جیسا بنان دی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہ وَبِحَمْدِكَ اشہدو اللہ الٰہِ اللہم تستقل